السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش اور انتہان پر صبر کے تعلق سے حضرت مولانا پیر ذو الفقار صاحب نقش بندی دعوت برکاتہم کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے کو بیان کریں گے آپ اس واقعے کو ضرور سنیں ہم آپ کو بتا دے ناظرین کہ ہم نے اس سے پہلی جو گفتگو تھی اس میں صبر کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کون کون سے انعامات اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو صابرین کو آتا فرمائے گا ناظرین آئیے اس گفتگو میں جو ہمیں واقعہ بیان کرنا ہے ہم اس کو سن لیتے ہیں حضرت مولانا پیر ذرفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہم نے واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا واقعہ ہے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے جب آپ گھر آئے تو اس سے پہلے ہی اس بیٹے کا انتقال ہو گیا اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی خوش ہے اور بیوی کسی طریقے سے یہ محسوس نہیں کر رہی ہے کہ گھر پر کوئی حادثہ ہوا ہے یا بیٹے کا انتقال ہوا ہے یا کچھ بھی بالکل اپنے شوہر کے لئے تیار ہوئیں سب کچھ ہوئیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ بیٹے کا کیا ہوا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی سانسوں کو سکون ہیں یہ کہہ دیا اس کے بعد اپنا دونوں رات میں سو گئے تو دونوں کے درمیان ہم بستری ہوئی صبح میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہم کو کوئی سامان دے امانت کے طور پر اور اس کے بعد اگر وہ لے تو ہمیں دے دینا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل دے دینا چاہیے جب ان کا سامان ہے تو واپس کر دینا چاہیے تو ان کی بیوی نے کہا کہ جو بیٹا اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا یہ سن کر حضرت ابو طلحہ کو بہت افسوس ہوا اور کہا کہ آپ نے رات سن نہیں بتایا تھا اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی صبر کرنے والی عورت کی طرح میری امت میں بھی صبر کرنے والی عورت پیدر ہو گئی ہے اور فرمایا کہ رات کے عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اس رات کی ہم دستری اور اس عمل سے دونوں کے بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کے یہاں جو حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی طلحہ ان کے یہاں دس بیٹے پیدا ہوئے اور دس کے دس حافظ قرآن ہوئے اللہ اکبر یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والے امتحان اور آزمائش پر صبر کے تعلق سے جو واقعہ حضرت پیر ذو الفقہ نقش بندی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر کتنا زبردست واقعہ ہے ہمیں پتا چلتا ہے اس چیز سے کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر صبر کے تعلق سے گفتگو کی ہے اور صبر بہت بڑی چیز ہے ہمارے لئے مشکل اور پریشانی میں مددگار ہے صبر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی تھامنے کی توفیق عطا فرما دے اور جو باتیں ہوئیں اس پر ابھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ